اسلام علیہ ویڈیویرز آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے شخصیت پرستی بسیکلی شخصیت پرستی کیا ہے کہ آپ کسی شخص کی محبت میں عقیدت میں اس حد تک اندھے ہو جائیں کہ آپ کو اس کی ہر بات سچی اور سرد معلوم ہو اور آپ بغیر تحقیقیں اس کو آگے پھلانے لگ جائیں اور کوئی بھی شخص اگر اس کے مطلعے کو بات کرے تو آپ اس کو برا والا ثابت اور چھوٹا ثابت کرنے میں لگ جائیں کچھ علماء نے شخصیت پرستی کو شرکی ایک قسم بھی لکھا ہے یقینا شخصیت پرستی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور شاید اسی فتنے کی پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈار ہے کہ میری رخصت کے بعد میرے جانے کے بعد لوگ میری قبر کو عبادت کا نہ بنا لیں اس کو سجدار نہ کرنے لگ جائیں اسی طریقے سے ہم ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں کیونکہ ایک مرتبہ ہی ہوا کہ حضرت علی کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ یا علی مولا آپ جو ہیں ہمارے لئے خدا ہیں اور معبود ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں اللہ تعالی جو ہے وہ عبادت کے اللہ ہی کہا اور میں بالکل عصرہ کا نہیں ہوں انہوں نے پھر ہی فرمایا تو حضرت علی نے اگین وہی جواب دیا جب تیسری مرتبہ وہ اپنی باتوں سے بازن ہے اور یہی کہا کل کے یہ محول کی بات کریں اپنے ایک دے دیکھیں تو سیاسی محول اس سر تک گرم ہو چکا ہے کہ اس میں شخصیت پرستی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اگر بات ہوتی صرف سیاسی محول تک تو ہم چھپ رہتے اور ویڈیو نہ بنا دے کیونکہ اس پر بات کرنے کے لئے بہت سارے انکرز اور صحافی اور جنرلسٹ موجود ہیں انفورشنٹلی ہمیں شخصیت پرستی مذہبی امور میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ہر شخص جو ہے اپنے پسندیدہ مولانا سکولر ڈاکٹر مفتی کی پکچر لگا کے حدیث اور آیت شیئر کرتا ہے میرا پوچھنا یہ ہے کہ آیت اگر آپ شیئر کر رہے ہیں قرآنی آیت شیئر کر رہے ہیں نیچے قرآن کا حوالہ بھی دے رہے ہیں تو ساتھ میں کسی مولانا یا مفتی کی پکچر لگانی کیوں ضروری ہے کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہے رہے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کا ترجمہ کیا یا پھر انہوں نے اپنے بیان میں یہ آیت پڑھی ہے تو یہ زیادہ آثنٹک ہے قرآن کو کسی چیز کی آثنٹی سیٹی کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی فاضد کا زیمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اسی طریقے سے حدیث مبارکہ بھی شیئر کی جاتی ہیں اور ساتھ مفتی کی اور کسی مولانا کی پکچر لگا دی جاتی ہے اور وہ طبقہ انہیں احادیث کو پرموٹ کرتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ان کے فیورٹ مولانا یا مفتی یا ڈاکٹر یا سکولر کی تصویر لگی ہو ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے اور یہ دن بے دن بڑھ رہا ہے کام ہونے کی بجائے اور کنٹرول نہیں ہو رہا اگر ہم نے اس چیز کو ابھی کنٹرول نہ کیا تو یہ بہت بڑا فتنہ بان جائے گا اس چیز پہ سمجھنے کی اور غورف فکر کرنے کی بے حد ضرورت ہے حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیکن ساتھ جو اب تصویریں لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ اس فلان شخص نے اس حدیث کو اس طریقے سے بیان کیا ہے تو یہاں اس کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے حدیث کا نمبر لکھا ہوتا ہے کتاب کا ریفرنس دیا ہوتا ہے اور اس حدیث کو ایزیلی ٹرینس کیا جا سکتا اگر آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں میرے پاس آئے دن بہت سارے میسیجز اس طرح کے آتے ہیں جو ایک فالور ہیں اسی فالور کی تصویریں لگا کے بار بار حدیث شیئر کر رہے ہیں یا آپ ان کی مارکٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ ایک اچھی بات شیئر کر رہے ہیں مجھے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس فتنے کو بڑھنے سے پہلے ابھی سے دفنا دیں ابھی سے سوی کنٹرول کر لیں حدیث اور قرآن یاد کو زیادہ شیئر کریں لیکن اس کے ساتھ کسی مولانا کی یا کسی سکولر کی یا کسی مفتی کی تصویر لگا کے اس چیز کو ثابت کرنے کوشش نہ کریں کہ انہوں نے فرمایا تھا یا پھر انہوں نے آگے پھلائی ہے تو میں اس کو پرموٹ کر رہا ہوں یا پھر اس کی مارکٹنگ کر رہا ہوں تو میرا میرا میسی بڑا لاؤڈ ان کلیر ہے اور اگین خونگا کہ شخصیت پرس بہت بڑا فتنہ ہے کانڈی اسے بچیں شکریہ